آج 2024 میں یوٹیوب کا نیا چینل بنانا کیا ایک اچھا آئیڈیا ہے کہ نہیں ہے اس کے پر بات کریں گے کیونکہ میرے پاس بہت سارے یوٹیوبرز، ایسپائرنگ یوٹیوبرز، ٹکٹوکرز، انسٹرگرام انفلوینسرز وغیرہ آتے ہیں جن کو میں منٹور کرتا ہوں جن کو میں ٹریننگ دیتا ہوں تو وہ مجھ سے سب سے پہلی چیز آکے یہی پوچھتے ہیں کہ اگر ہم اس وقت کوئی بھی پلیٹ فارم جو ہے سوشل میڈیا کا اس کے اوپر ایک اپنا نیا برینڈ اپنا نیا چینل بنانا چاہیں تو پھر وہ کون سا ہے تو سب سے زیادہ میں ان لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ویوز سے پیسے کمانے ہیں تو صرف ویوز سے اپنے پیسے کمانے ہیں تو پھر یوٹیوب سے بہتر کوئی نہیں ہے کیونکہ یوٹیوب سے زیادہ پیسے کوئی نہیں دیتا کوئی دوسا نہیں دیتا ہے سیکنڈ نمبر پہ ٹک ٹاک آتا ہے لیکن یہ کہ ٹک ٹاک کے اندر دوسری چیز زیادہ ان کے اوپر زیادہ فوکس ہے جیسے ڈائمنڈز ہو گئے گفٹس ہو گئے بغیرہ بغیرہ ان کے اوپر زیادہ فوکس ہے وہاں سے انکم آپ کو زیادہ آتی ہے یا پھر آپ کے جو افیلیٹ مارکٹنگ جو ہے اس میں سے آپ کو انکم آ سکتی ہے تو جو یوٹیوب جو ہے اس وقت اگر آپ نے ویوز سے پیسے لینے ہیں کہ پیسے کمانے ہیں تو پھر اس میں آپ کا سب سے زیادہ بیسٹ آپشن جو ہے وہ یوٹیوب ہے کیونکہ یوٹیوب کا جو 2024 کا الگوریتم ہے وہ اس کے اندر اتنے زیادہ جو میٹرکس نئے ایڈ ہوئے ہیں جو آپ کی ویڈیو کو انفلوینس کریں گے وہ زیادہ تر جو میٹرکس ہیں وہ نئے چینلز کو سپورٹ کرتے ہیں کیوں نئے چینلز کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ پرانے چینلز نے جو ایک ٹرینڈ تھا پہلے یہ کہ ایور گرین ویڈیوز بناو ایور گرین ویڈیوز کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹاپک پکڑ دیا اس کے اوپر ایک براڈ رینج پوری کی پوری لے کے اور اس کے اوپر ایک وہ ویڈیو بنا دی کے اس کے اندر اس کی بھی بات ہو رہی ہے اس کی بھی بات ہو رہی ہے اگر کوئی فرض کرو کہ جیسے فٹنس انسٹرکٹر ہے تو فٹنس انسٹرکٹر جو ہے وہ اس میں بائسپس کی بھی بات کر رہا ہے بیک کی بھی بات کر رہا ہے ہر چیز کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے یہ ایک براڈ رینج ٹاپک ہو جاتا ہے اور براڈ رینج ویڈیو ہو جاتی ہے لیکن اب جو 2024 کا نیا الگوریدم ہے کیونکہ بہت سارا کچھ جو ہے وہ AI کے اوپر شفٹ کر دیا ہے تو نیا جو AI الگوریدم ہے اس کے اندر بہت سارے جو میٹرکس اب جو یوٹیوبیوز کر رہا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ وہ آپ کی ویڈیو کے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کو دکھائے گا یا آپ کے انٹریسٹ سے کے ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کو ویڈیوز دکھائے گا تین جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو انفلنس کر سکتا ہے ایک ہوم سکرین جہاں پہ آپ کا جس کو ٹک ٹاک میں فار یو پیج کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹک ٹاک کی ہوم سکرین ہے دوسرا سرچ ریزلٹس سرچ پیج جو ہے اس کے اندر آپ کی ویڈیو جو ہے وہ آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ہے وہ انفلنس کیسے ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی تیسری جگہ جو ہوتی ہے وہ سائیڈ بار جو سائیڈ پہ جو چل رہی ہوتی ہے اس کے جو ریکمینڈڈ ویڈیوز ہوتی ہیں وہ والی سائیڈ بار یا اگر آپ موبائل پہ دیکھ رہے ہو تو پھر ویڈیو کے نیچے جو ریکمینڈیشنز آ رہی ہوتی ہیں وہ والی ساری کے ساری ریکمینڈیشنز یہ کیسے ہوتی ہیں یہ آپ کے اس کو اب جو جو نہیں اپ ڈیٹ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو آپ کے انٹریسٹ ہیں آپ کے پرسنل انٹریسٹ وہ والے اس کے اندر آپ کو شو ہوں گے مثال کے طور پہ اگر آپ زیادہ تر سپورٹس کی ویڈیوز دیکھتے ہو تو آپ کو زیادہ تر ریکمینڈڈ ویڈیوز ساری سپورٹس کی ہی آئیں گی اگر آپ زیادہ تر کانسپیریسی تھیوریز کی ویڈیوز دیکھتے ہو تو آپ کو کانسپیریسی تھیوریز کی ویڈیوز آتی رہیں گی اگر آپ مثال کے طور پر اور جو آپ کرنٹ ویڈیو جو بھی آپ دیکھ رہے ہوگے اس کے نیچے جو ریکمینڈیشن آ رہی ہوگی یا اس کے سائٹ بار پر جو ریکمینڈیشن آ رہی ہوگی وہ والی ریکمینڈیشن اس ویڈیو کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوگی یا اگر آپ سرچ کر رہے ہو کوئی چیز تو وہ سرچ کے جو آپ کے جو الفاظ ہیں جن الفاظ جو ورڈنگ ہے آپ کی اس سرچ کی اس سے کلوزیسٹ ریلیٹڈ جو بھی کانٹنٹ یوٹیوب کی ڈیٹا بیس کے اندر موجود ہے وہ شو ہوگا آپ کو ریگارڈلیس آف کے اس چینل کا یا اس ویڈیو کے کتنے سبسکرائبرز ہیں کتنی لائکس ہیں کتنے ویوز ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ یہ سب سے زیادہ آپ کو یوٹیوب شوٹس کے اندر یہ چیز آپ کو نظر آ جائے گی کہ یوٹیوب شوٹس میں آپ سکرول کرتے جاؤ کرتے جاؤ تو اس میں دو تین ویڈیوز کے بعد آپ کو چوتھی پانچ میں چھٹی کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیوز ضرور آپ کے اس کے اندر سکرول کے اندر آئے گی جس کے صرف دو چار گیارہ لائکس ہوں گے صرف بس یہ اتنے اتنے سے ہوں گے اس کے آپ چینل کے اوپر چینل کے نام پہ آپ کلک کرو چینل پہ پہنچو گے تو چینل پہ پتا چلے گا آپ کو کہ وہ تو اس کے تو ہزار وہ سبسکرائبرز بھی نہیں ہیں تو اس طرح کے بہت سارے ہوتے ہیں پھر اس طرح کے وہ آپ کو ویڈیوز شو ہوں گی جو آپ کے اس سرچ ریزلٹ کے بھی اندر جو آپ کے انٹریسٹ کے ساتھ زیادہ الائن کرتی ہے مثال کہ تو پہ ہم لوگ جم والی بات کر رہے تھے فٹنس انسٹرکٹر کی بات کر رہے تھے تو فٹنس انسٹرکٹر جو ہے وہ اگر اگر آپ کا انٹریسٹ جو ہے آپ زیادہ تر دیکھتے ہو بیڈیوز بائسپس کی وہ شو ہوں گی اگر آپ فرض کرو کہ اگلے دن آپ ٹرائسپس کی وہ ویڈیو کو ہی سرچ کر رہے ہو آپ نے سرچ میں لکھا ہے بیسٹ ٹرائسپس ورک آٹ تو آپ کو اس کے اندر وہ والی ویڈیو شو ہوگی جس کے اندر ٹرائسپس کی بھی بات ہو رہی ہوگی بائسپس کی بھی بات ہو رہی ہوگی وہ ویڈیو سب سے ٹاپ پہ ہوگی صرف ٹرائسپس والی سیکنڈ پہ آئے گی ٹرائسپس اور بائسپس والی فرسٹ پہ آئے گی اور ٹرائسپس اور لیٹس والی تھرڈ پہ آئے گی اس طرح سے جا کے وہ اس کی رینکنگ اب شروع ہوگی ہے تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو یعنی آپ کا انٹریسٹ جو ہے کیوں؟ کیونکہ یوٹیوب آپ کا انٹریسٹ زیادہ میٹر کرتا ہے کیونکہ یوٹیوب نے جو سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر اس وقت فوکس کیا ہے 2024 کی اپڈیٹ کے اندر وہ ہے Viewer Experience User Experience Satisfaction جس کو Customer Satisfaction بھی کہہ سکتے ہیں کسی وہ دوسرے Sales وغیرہ میں Customer Satisfaction کہتے ہیں وہ Marketing میں تو یہ چیز جو ہے اس وقت زیادہ زیادہ فوکس میں ہے یوٹیوب کے اندر تو اس وقت اس وقت آپ جو بھی اپنا ٹاپک چوز کرو آپ کا وہ جو بھی ٹاپک ہو چاہے آپ کا وہ فٹنس سے ریلیٹڈ ہو گارڈنگ سے ریلیٹڈ سپورٹس سے ریلیٹڈ ہو جو مرضی آپ کا ٹاپک ہے آپ کپڑوں سے ریلیٹڈ ہو میک اپ سے ریلیٹڈ ہو ککنگ سے ریلیٹڈ ہو جس چیز سے مرضی ریلیٹڈ ہو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو آپ نے اس کے اندر جو بھی ویڈیو بنانی ہے وہ سپیسیفک ہونی چاہیے وہ جتنی زیادہ سپیسیفک ہوگی اتنی زیادہ لوگوں کو وہ شو ہوگی کیوں کیونکہ وہ لوگ اس ٹاپک کو سرچ کوئی نہ کوئی 2.7 بلین یوزرز ہیں یوٹیوب کے کوئی نہ کوئی وہ والا کانٹنٹ سرچ کر رہا ہوگا کوئی نہ کوئی وہ والا کانٹنٹ دیکھ رہا ہوگا ہے اور یہ آپ کے فیور میں ہے کیونکہ آپ جب اس کے انٹریسٹ ریلیٹڈ کوئی وہ ویڈیو بناو گئے تو وہ اس کو شو لازمی ہوگی اور وہ صرف ایک بندہ نہیں ہے 2.7 بلین پیپل میں کم سے کم سو دو سو ہزار دو ہزار کوئی نہ کوئی ہوں گے لوگ جو آپ کے کانٹنٹ سرلیٹڈ سرچ کر رہے ہیں اور انہیں آپ کا کانٹنٹ وہاں پہ شو ہوگا تو اس مجھے سے اور ہاں ایک اور چیز ہے ایک اور چیز میں ایڈ کر لوں کہ ایک اور چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یوٹیوب کے اے آئی کو جتنا زیادہ آپ کا کانٹنٹ سمجھ آ رہا ہوگا جو آپ کا ویڈیو کے اندر کانٹنٹ ہے وہ سمجھ آ رہا ہوگا اتنا زیادہ وہ آپ کی وہ صحیح ریلیونٹ آڈینس کو پہنچا سکے گا اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کانٹنٹ جو ہے وہ ریلیونٹ آڈینس تک پہنچے تو اس وجہ سے آپ کوشش یہ کرو کہ اگر آپ انگلیش میں ویڈیو بنا رہے ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ سارا کچھ سن کے سارا کچھ سبٹائٹلز بنا کے وہ دے ہی دیتا ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ سمجھ جائے گا وہ سارا کچھ آٹو سبٹائٹلنگ چلتی ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے کہ اے آئی سارا سن کے اور اس کو سارا سبٹائٹلز بنا دیتا ہے اس کو سارا ٹائپ کر دیتا ہے لیکن اگر آپ اردو میں ویڈیو بنا رہے ہو یا ہندی میں ویڈیو بنا رہے ہو یا پشتو میں ویڈیو بنا رہے ہو یا مراتھی میں ویڈیو بنا رہے ہو یا کسی بھی دوسری لینگویج میں آپ ویڈیو بنا رہے ہو بنجابی میں ویڈیو بنا رہے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس چیز کے پر وہ خیال کرنا کہ زیادہ فائدہ آپ کو تب ہوگا اگر آپ اپنی ویڈیو کے سب ٹائٹلز بناو اور سب ٹائٹلز خود مینولی انٹر کرو یوٹیوب کے اندر کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ سب ٹائٹلز نیچے لکھ دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے ویڈیو کے اندر ہی ایمبیڈ کر دیتے ہیں سب ٹائٹلز لکھے ہوئے وہ بھی اچھی چیز ہے لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ سب ٹائٹلز جو ہیں وہ یوٹیوب کے جو سب ٹائٹلز ہوتے ہیں ان کو بھی آپ ایڈ کر دو تو اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ یوٹیوب کو آپ کا کانٹنٹ سمجھ آئے گا اے آئے کو آپ کو کانٹنٹ سمجھ آئے گا اور وہ آپ کے کانٹنٹ کو صحیح جگہ پہ refer کر سکے گا جس طرح سے میں نے بھی کیا ہوئے اس میں سب ٹائٹلز ایڈ کی ہوئے ٹھیک ہے تو اس چینل کو آپ دیکھتے رہو سبسکرائب کرو لائک کرو کیونکہ اس کے اوپر آپ کو یوٹیوب ٹپ ٹاک انسٹاگرام تینوں سے ریلیٹڈ آپ کو ٹپس ملتی رہیں گی ہمیشہ فری اس لئے پھر دوبارہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں